لا حول ولا قوة الا باللہ الا علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا مولا الکونین امامنا و امام القبلتین جدل حسن والحسین ابل قاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم علی صاحب دعوت النوبیاء والسولت الحیدریاء والعصمت الفاتمیاء والعلم الحسنیاء والشجاعت الحسینیاء والعبادت السجادیاء والمعصر الباقریاء والعصار الجافریاء والعلم القادمیاء والخجج الرضویاء وجود التقویاء والنقاوت النقویاء والحیبت الاسکریاء بالقاسم مصطفی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسلی امری و اہلو لغدتم من لسانی افقه قولی اللہم خرجنا من ظلمات الوهم و کرمنا منور الفهم اللہم افتع لینا بوا برحمتک و انشور علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطائنا کل کوفر فصل لربکا و انخر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام تعریف و توصیف اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس کی امدہ تک تکلم کرنے والوں کی رسائی نہیں ہیں اور اس کی تعریف کی تحت ہم جیسے ناقص بندے پہنچ نہیں سکتے وہ اللہ کل شین قدیر کا مزدق ہے تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے مولا کائنات اپنے خطبہ نمبر ایک میں خدا کی تعریف اس طرح سے ارشاد فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغو مدحتہ القائلون حمد ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس کی امدہ تک تکلم کرنے والوں کی رسائی نہیں ہیں وَلَا يُعْدِّ وَلَا يُحْسِ نَعْمَعُ الْعَادُون اور گننے والے اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے وَلَا يُعْدِّ حَقُّهُ الْمُشْتَحِدُون اور پوشش کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے اَلَّذِي لَا يُدْرِكُهُ الْبَعْدُ الْحِمَمِ اور بلند ہمتوں والے اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے تو وہی پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس طرح سے اشارت فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَائِنَا کَلْ قَوْسَر فَسَلِّ لِرَبِّكَا وَنْحَر اِنَّا شَانِعَا كَا حُوَلْ عَبْدَر اِنَّا شَانِعَا كَا حُوَلْ عَبْدَر تو پروردگار عالم اس سورے میں پیغمبر کو بشارت دے رہا ہے قوصر کی اِنَّا آتَائِنَا کَلْ قَوْسَر کہ بے شک اِنَّا بے شک آتَائِنَا ہم نے تم کو عطا کی قوصر قوصر فَسَلِّ لِرَبِّكَا وَنْحَر فَسَلِّ لِرَبْدَر پس نماز پڑھو اور اپنے پروردگار عالم کے لئے خوربانی دو اِنَّا شَانِ اَقَا هُوَلْ اَبْتَر اِنَّا بے شک شَانِ اَقَا تمہارا دشمن اَبْتَر ہے برمحمد والی محمد صلوار توربابِ کرم اس آیت کی شانِ نزول تفسیرِ نمونہ جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر پانچ سو بارہ پر اس طرح سے بیان ہوئی ہے کہ آس بن وائل جو مشرقین کے سرداروں میں سے ایک شخص تھا اس کی ملاقات پیغمبر سے ہوئی تو جب وہ ملاقات کر چکا تو اسی اثنا میں مسجد الحرام کے اندر کچھ مشرقین کا گروہ بیٹھا تھا جب وہ مشرق آس بن وائل پیغمبر سے ملاقات کر چکا اس کے بعد جب وہ مسجد الحرام میں داخل ہوا تو ان سرداروں نے پوچھا جو مشرقین تھے کہ آس یہ تو کس سے ملاقات کر رہا تھا تو آس بن وائل نے کہا کہ میں اس افتر شخص سے ملاقات کر رہا تھا تو اور بابِ کرم آس بن وائل کا پیغمبرِ اکرم کے لیے افتر کا انتخاب کرنا کیوں کر تھا کیوں اس نے پیغمبر کو افتر کہہ کے پکارا اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر کے دو بیٹے تھے ایک جنابِ خاسم ایک جنابِ طاہر کہ جن کا انتقال مکہ ہی میں ہو گیا تھا اور اب پیغمبر کے کوئی بیٹا بھی نہیں تھا تو اس زمانے میں جس کے کوئی بیٹا نہیں ہوتا تھا تو اس کو لوگ افتر کہا کرتے تھے تو پیغمبر کے بھی دو ہی بیٹے تھے جن کا انتقال مکہ ہی میں ہو گیا تھا تو اس وجہ سے مشرقین پیغمبر کو افتر کہنے لگے اور اپنی روایت کے مطابق پیغمبر اپنے بیٹے عبداللہ کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے کیونکہ جو ان کے بیٹے جناب عبداللہ تھے وہ وہ تھے کہ جو پیغمبر کے پروگراموں کو جاری کرنے والے تھے جب قریشیوں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر کا وہ بیٹا جو ان کے پروگراموں کو جاری کر رہا ہے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو اب پیغمبر کے سارے پروگرام موت تل ہو کر رہ جائیں گے لیکن ان مشرقین اقلی کے اندوں کو نہیں معلوم تھا کہ آخر آگے کیا ہونے والا ہے آخر پیغمبر کو کیا بشارت ہونے والی ہے کیا خوشخبری ملنے والی ہے تو وہ لوگ پیغمبر کو ابتر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا تو اور باب کرم پروردگار عالم نے بھی اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھایا اور ارشاد فرما دیا آیت نازل کر دی اِنَّا آتائِنَا کَلْ قَوْسَر کہ بے شک ہم نے تم کو قوصر عطا کیا تو کچھ عرصے بعد پیغمبر کے یہاں پر حضرت زہرہ کی ولادت ہوئی کہ حضرت زہرہ کی ولادت بیس جمادستانی پانچ بیست کو ہوئی تو پروردگار عالم نے بھی اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھا دیا کیونکہ پروردگار عالم نے رسول کو بشارت دی تھی قوصر کی اور نعمتوں کی تو اب فاطمہ جیسے ہی بیٹی پیغمبر کے گھر پیدا ہوئی اسلام خوش تھا کہ میری محافظ آئیں رسول خوش تھے کہ میری نورے نظر آئیں خدیجہ خوش تھیں کہ میری راحت جان آئیں اور کس شان سے آئیں کہ فاطمہ بن کر آئیں تو قوم کو جہنم سے نجات کا پیغام دیا تاہرہ بن کر آئیں تو آیت تطہیر کو مزدہ مل گیا اور صدیقہ بن کر آئیں تو صداقت کو ایک میار مل گیا اور امہ حبیبہ بن کر آئیں تو رسالت کو غم گسار مل گیا تو اور باب کرم حضرت زہرہ کے بہت سے القاب ہیں جو خداوند عالم نے حضرت زہرہ کو عطا کی ہیں حضرت زہرہ گیارہ ماسوموں کی ماں ہیں خود عصمتِ کبرا کے درجے پر فائز ہیں حضرت زہرہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ہم جیسے عام بندے ہم جیسے ناقص بندے ان کی تعریف نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی اہمیت و عظمت والی ہیں تو حضرت زہرہ کے بے شمار القاب ہیں کہ جو ہم جیسے ناقص بندوں نے ہم جیسے عام بندوں نے حضرت زہرہ کو عطا نہیں کی ہیں یا خیرات میں نہیں ملے ہیں بلکہ تمام القاب پروردگار عالم نے حضرت زہرہ کو عطا کی ہیں اور ہر لقب کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے حضرت زہرہ زکیہ ہیں تو کمالات میں نشو نمہ پانے والی ہیں طاہرہ ہیں تو ہر نقائش سے پاک ہیں رازیاں ہیں تو خدا کے فیصلوں پر رازی ہونے والی ہیں مرضیاں ہیں تو خدا کی پسندیدہ ہیں سلوات پردے محمد رہاں رسول کی بیٹی زہرہ زہرہ رسول کی بیٹی زہرہ زہرہ رہن کی مادر زہرہ زہرہ علی کی زوجہ زہرہ زہرہ سلامتیمہ میں زمانہ بوز بلدنا رہی سلوات اللہ علیہ وسلم سلی اللہ محمد رہ محمد تو حضرت زہرہ کے بے شمار القاب ہیں جس میں سے ایک لقاب مہدسہ بھی ہے وہ فرشتوں سے گفتگو کیا کرتی تھی جنابِ مریم کے بارے میں قرآنِ مجید میں ارشاد ہوا یا مریمہ ان اللہ استفاقے وطحر کے وستفاقے علا نسائل عالمین کہے مریم خداوند عالم نے آپ کو منتخب کر لیا آپ کو پاک کیا اور آپ کو برگزیدہ فرمایا عالمین کی عورتوں پر تو جنابِ حضرتِ زہرہ کی بھی آیتِ تطہیر نے گواہی دے دی اِنَّمَا يُرُوِدُ اللَّهُ لَيُّذْبَا اَنْكُمُ الرِّسَاحَ الْبَیْدِ وَيُتَحْرَكُمْ تَطُحِيرًا صلواتِ اگر جنابِ مریم کو بطول کہا گیا تو حضرتِ زہرہ کو بھی بطول کہا گیا اگر جنابِ مریم کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ اِنَّ اللَّهَ اصطفاقِ وَتَحْرَكَ وَسْطَفَاقِ عَلَى نِسَائِ الْعَالَمِينَ تو حضرتِ زہرہ کے بارے میں بھی جب فرشتے روح زمین پر آتے تھے تو حضرتِ زہرہ سے کہتے تھے یا فاطمہ اِنَّ اللَّهَ اصطفاقِ وَتَحْرَكَ وَسْطَفَاقِ عَلَى نِسَائِ الْعَالَمِينَ وَقْنُطِ وَرْجُدِ وَرْقُوِ مَعَرْرَاقِئِينَ کہ اے فاطمہ آپ کو بھی پروردگارِ عالم نے منتخب کر لیا آپ کو پاک کیا آپ کو برگزیدہ فرمایا عالمین کی تمام عورتوں پر اے فاطمہ تم قنوت اور سجدہ کرو اپنے پروردگارِ عالم کے لیے اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو ہو جاؤ تو دیکھنا یہ ہے کہ جنابِ مریم اور حضرتِ زہرہ میں کیا فرق ہے حضرتِ زہرہ بھی افضل ہیں اور عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں جنابِ مریم بھی افضل ہیں اور عورتوں کی سردار ہیں تو اب فرق کیا ہے دونوں میں حضرتِ زہرہ حضرتِ زہرہ ہیں جنابِ مریم جنابِ مریم ہیں تو ایک وقت جب حضرتِ زہرہ فرشتوں سے گفتگو کر رہی تھی تو فرشتوں سے فرمایا کہ حضرتِ زہرہ بھی عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں اور افضل بھی ہیں اسی طرح سے میں بھی ہوں عالمین کی عورتوں کی بھی سردار ہوں اور افضل ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ بنتِ رسول جنابِ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں لیکن آپ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں یا پھر یہ کہہ دے جائے کہ آپ مریم کی بھی سردار ہیں برمحمد والے محمد صلو اللہ تربابِ کرم حضرتِ مریم ایک نبی اور ایک ماسوم کی ماں ہیں لیکن حضرتِ زہرہ گیارہ ماسوموں کی ماں ہیں جنابِ مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا اور حضرتِ زہرہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا حضرتِ زہرہ کا بیٹا امام ہوگا اور جنابِ مریم کا بیٹا مقتدی ہوگا جنابِ مریم کی شادی نہیں ہو سکی اور ان کے یہاں پر جنابِ عیسیٰ کی ولادت ہوئی لیکن دنیا والوں کی نگاہ میں یہ ایک غلط تصور کیا جاتا ہے کہ بغیر شادی کے کسی کی یہاں پر ولادت ہو جائے یہ امتیاز جنابِ مریم کو ملا اور قرآنِ مجید نے جنابِ مریم کی قسمت کی گواہی دی لیکن اس کی وجہ کیا تھی کہ جنابِ مریم کی شادی نہیں ہو سکی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جنابِ مریم کا کوئی کف نہیں تھا کہ جن سے ان کی شادی ہو سکتی ہو لیکن شانِ حضرتِ زہرہ دیکھئے کہ بیٹے جوانانِ جنت ہیں اور شوہر سردارِ اولیہ ہے اور بابا خاتم المرسلین ہے اور محمد والے محمد والے اللہ 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 جنابِ مریم کی پرورش جنابِ زکریہ نے کی لیکن حضرتِ زہرہ کی پرورش خاتم الانبیاء سید المرسلین نے کی جنابِ مریم کو حکم ہوا کہ خجور کے درخت کے پاس جاؤ اور اس درخت کو ہلاؤ اس سے تازہ خجوریں گریں گی اور اس کو کھا لینا لیکن حضرتِ زہرہ کے لیے پرشتے دستر خان لے کے آیا کرتے تھے توربابِ کرم یہ ہیں جنابِ مریم اور حضرتِ زہرہ میں فرق اتنی ہیں عظمت جنابِ مریم کی اور حضرتِ زہرہ کی عظمت کے کیا کہنے کہ ایک دن امہ ایمن حضرتِ زہرہ کے گھر تشریف لے گئیں دیکھا دروازہ بند ہے تو ایک سراخ میں سے دیکھا کہ عجیم منظر ہے حضرتِ زہرہ چکی کے پاس آرام کر رہی ہے چکی خود بخود چل رہی ہے لیکن کوئی چلانے والا نظر نہیں آرہا اس کے قریم میں دیکھا سردار جنت امام حسین کا جھولا حالتِ حرکت میں ہے لیکن جھولانے والا کوئی نظر نہیں آتا پھر دیکھا کہ حضرتِ زہرہ کے پاس ایک ہاتھ ہے جو تسبیح پروردگار کر رہا ہے لیکن حضرتِ زہرہ آرام فرما رہی ہے امہ ایمن کو اور کہا کہ رسول میں آپ کی بیٹی حضرتِ زہرہ کے گھر پر گئی تھی لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا ہے سارا واقعہ اسی طرح رسول کو بتایا تو رسول نے کہا کہ امہ ایمن تاجم مت کرو میری بیٹی کا آج روزہ ہے اور آج دن بھی گر میں امور خانہ دالی سے تھکر سو گئی ہیں اور خدا وند عالم نے اپنے خدرت سے ان پر نیند غالب کر دی ہے اور کچھ لوگوں کو ان کی خدمت خانہ کے لیے ان کے گھر بھیجائے امہ ایمن نے کہا کہ رسول اب وہ لوگ بھی بتا دی جیے کہ وہ لوگ کون تھے جو حضرت زہرہ کے گھر خدمت انجام دے رہے تھے تو رسول نے کہا کہ جو حضرت زہرہ کی چکی چلا رہے تھے ان کو پرورد گار عالم نے حکم دیا تھا کہ جاؤ حضرت زہرہ کی گھر جاؤ اور وہاں پر چکی چلا اور گھر کے تمام لوگ کے لیے کھانا تیار کرو وہ تھے فرشتہ جبرائیل پھر سردار جنت امام حسین کا جھولا جھولاؤ کہیں میری کنیز خاص اپنے بیٹے کی گریے سے بیدار نہ ہو جائیں وہ فرشتے تھے می کئیل تیسرے فرشتے وہ تھے جس کو پرورد گار عالم نے حکم دیا تھا کہ حضرت زہرہ کے گھر جا کر وہ تصویع پرورد دگار کرو کہ جو حضرت زہرہ کیا کرتی تھی وہ فرشتے تھے اسرافیل یہ ہے حضرت زہرہ کے درکی بلندی کہ اگر بچوں کی تسلی کے لیے کوئی فقرہ کہہ دیں تو جنت خود بخود کیچ کر روح زمین پر آ جائے اور درکی یہ بلندی ہے کہ سلام کرنے کے لیے نبی آتے ہیں خدمت خانہ کرنے کی جبرائیل آتے ہیں اور دستر خان لے کر فرشتے آتے ہیں اور سجدہ کرنے کی ستارہ زہرہ آتا ہے تو اور باب کرم حضرت زہرہ وہ شخصیت ہے جس نے اپنی زندگی میں وہ عمل انجام دی ہے کہ ہر حقائق حضرت زہرہ کی زندگی میں ملے گا اور ہر میدان عمل میں تمام دنیا کی آٹو کے لیے آئیڈیل ہیں نمونہ ہیں ہم ان سے ہر عبرت کو حاصل کر سکتی ہیں وہ ہمارے لیے وہ خاتون ہیں جن کا جواب آج تک نہیں ہے جو انہوں نے اپنے کردار میں ہر صورت میں ہم کو میدان نمونہ عمل بن کر دکھایا تو ارباب کرم اپنے شوہر سے کبھی زندگی میں کوئی خواہش نہیں کی لیکن جب مولا کائنات نے زیادہ ہی اسرار کیا تو صرف ایک مختصر سی خواہش کی وہ خواہش تھی انہار کی جب مولا کائنات انہار لینے کیلئے چلے انہار خریدا واپس آ رہی ہیں لیکن کوئی سائل مل گیا اور اس نے اس انہار کا سوال کر دیا جو مہتاج تھا مولا کائنات نے وہ انہار بھی اس سائل کو دے دیا سر جھکا ہوا ہے اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج بند رسول نے ایک چھوٹی سی خواہش کی تھی اس کو بھی میں پورا نہیں کر سکا لیکن دوسری طرف دل میں یہ سکون تھا کہ جب حضرت زہرہ اس واقعے کو سنیں گی تو بہت خوش ہوں گی کیونکہ حضرت زہرہ کا مزاج یہی ہے ادھر جبرائیل امین انار لے کر رسول خدا کے گھر نازل ہو گئے اور کہا اے رسول ان انار کو حضرت زہرہ کے گھر بجوا دو کیونکہ حضرت زہرہ نے مولا کائنا سے انار کی خواہش کی تھی کسی سائل نے سوال کر لیا اور رسول نے وہ انار بھی اس سائل کو دے دیا رسول خدا نے سلمان کو بلایا سلمان یہ انار لے کر حضرت زہرہ کے گھر دیاؤ سلمان حضرت زہرہ کے گھر گئے اور کہا کہ فاطمہ آپ نے اب الحسن سے اس انار کی خواہش کی تھی یہ وہی انار ہیں لیکن ان سے کسی سائل نے سوال کر لیا اور مولا کائنات نے وہ انار اس سائل کو دے دی ادھر مولا کائنات بیت شرف میں داخل ہوتے ہیں انار کی خوشبو آتی ہے کہتے ہیں اے بند رسول یہ انار کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے تو حضرت زہرہ کہتی ہیں کہ اب الحسن یہ وہی انار ہیں کہ جو آپ نے خریدے تھے لیکن آپ سے کسی سائل نے سوال کر لیا اور آپ نے یہ انار اس سائل کو دے دیے تو جنت سے ہمارے لئے انار آ گئے سروات پردے محمد اللہ اخلاص علی دیکھئے کہ جو عمل کیا وہ خدا وند عالم کو پسند آ گیا اور اگر روٹیاں سائل کو دے دی تو سورہ حلعتہ نازل ہو گیا اور اگر انار سائل کو دے دیے تو جنت سے انار آ گئے اور جان دے دی تو مرضی پروردگار کا سودہ کر لیا تو اور باب کرم دنیا والے یہ سوچتے ہیں کہ ایک عورت اپنے مذہب کی کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتی اس کے امکان میں کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کی کوئی خدمت کر سکے لیکن ایسا نہیں ہے اگر عورت حضرت کونن جیسی ہو تو اس کو میدان عمل میں آنا پڑتا ہے اور وہ اپنے مذہب کی ہر طرح سے خدمت انجام دے سکتی ہے کہ جس طرح سے حضرت زہرہ نے اپنے مذہب کی خدمت کی حضرت زہرہ خود کہتی ہیں کہ میں نے وہ نسل کائنات کے حوالے کر دی ہے کہ جس کا جواب آج تک نہیں ہے اور عورت بھی اسی طرح اپنے مذہب کی خدمت انجام دے سکتی ہے عورت بھی ایک سال نسل پیدا کر دے اور وہ ان لاکھ عورتوں سے بہتر ہے کہ جو خودتوں میدان عمل میں آجاتی ہیں اور بچوں کی تربیت سے اس طرح اغافل ہو جاتی ہیں کہ جو کچھ ان خواتین نے بنایا تھا وہ ان کی اولاد نے بگاڑ دیا لیکن حضرت زہران نے وہ سال نسل کائنات کے حوالے کی کہ جو بچے معصوم ہیں وہ روح عالم ہیں جو غیر معصوم ہیں وہ جان کائنات ہیں کہ اگر حضرت زہرہ کے بیٹے امام حسین نے دین کے لیے اپنی قربان ہی دی تو بیٹی نور نظر جناب زینب نے اپنے بھائی کے مقصد کا تحفظ کیا اور اس طرح سے صبر و استقلال کیا کہ کوئی فرق نہیں آیا کہیں گھبرائی نہیں اسی طرح حضرت زہرہ کی ماں جناب خدیجہ کے جو عرب کی سب سے زیادہ مالدار ترین خاتون تھی حضرت زہرہ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی انہوں نے فاقع کرنا مناسب سمجھا اور ماہ عدولت کو ایک طرف چھوڑ دیا ایک وقت جناب فاطمہ بھی ہیں برمحمد والے محمد ساتھ زہرہ ہی کام آئی حضرت زہرہ نے اپنے بابا کی مرحم پٹی کی تمام مسلمانوں نے کلمہ پڑا لیکن میدان چھوڑ کر چلے گئے اس وقت مولا کائنات ہی نے رسول کا دفع کیا اور مدینہ آ کر عقد ہوا تو کبھی بھی اپنے شوہر سے کسی بھی چیز کی خواہش نہیں کی اور دنیا کی تمام عورتوں کو بتا دیا کہ دیکھو اپنے شوہر سے کسی بھی چیز کی فرمائش کرنا یہ عورت کی کمزور یہ کمال نہیں ہے اور دنیا کے تمام مردوں کو بتا دیا کہ میرے شوہر کی طرح گھر کا اس طرح سے خیال رکھو کہ زوجہ کو کسی بھی چیز کی خواہش کی ضرورت نہ پڑے جب مباحلے کا وقت آیا تو عزت اسلام بچانے کے لیے حضرت زہرائی کا گھرانہ کام کی ازواج تھی ایک سے ایک باکمال تھی لیکن کوئی میدان عمل میں نہیں آیا اس وقت ہی حضرت زہرہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ میدان مباحلہ میں گئیں عزت اسلام بچانے کے لئے لوگ حیرت سے اس طرح دیکھتے تھے کہ آگے آگے نبوت ہے پیچھے پیچھے امامت ہے بیچ میں اسمت کبرا ہے اسمت کبرا نبوت کے قدم پر قدم جمع رکھ چل رہی ہے اور امامت اسمت کبرا اسمت کبرا کے نقش قدم پر چل رہی ہے تو ارباب کرم حضرت زہرہی کا گھرانا ہم کو ایسا نظر آتا ہے کہ جو ہر میدان میں آیا لیکن ارباب کرم دنیا والوں نے حضرت زہرہ کے ساتھ کیا بڑھتا ہو کیا یہ بھی جاننے کے قابل ہے کہ ابھی رسول کی آنکھیں بند نہیں ہوئی تھی کہ حضرت زہرہ سے ان کا حق بھی چھین لیا گیا یہ حق وہ حق تھا کہ جو رسول خدا نے حضرت زہرہ کو ہبا کیا تھا اور یہودیوں نے جنگ خیبر کے بعد معاہدہ امنی کے طور پر معاہدہ امنی کے بعد رسول کو دیا تھا کہ جو فدق کی عادی زمین تھی اور کلی طور پر یہ فدق جو رسول کو ملا تھا یہ رسول ہی کا حق تھا اور اس کے بعد جو وقت وہ رسول کے قرابت داروں کا تھا کہ جو قرابت داروں میں حضرت زہرہ تھی رسول نے حضرت زہرہ ہی کو یہ فدق کیا تھا تو اور باب کرم جب مولا کائنات کا ولایت کا اعلان ہوا تھا تو حضرت زہرہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے دربار خلافت میں گئی تھی اور کہا تھا کہ کل کے بیعت کرنے والے آج حاکم کیسے بن گئے حضرت زہرہ اپنے حق کے مطالبے کے لیے دربار خلافت میں گئی اس وقت ابو بکر نے کاغذ کا مطالبہ کیا اور اس پر لکھ دیا کہ فدق حضرت زہرہ کے نام ہوتا ہے ادھر عمر کو معلوم تھا کہ حضرت زہرہ دربار خلافت میں ہے تو عمر حضرت زہرہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فاطمہ تمہارے فدق کا کیا ہوا تمہارے حصے کا کیا ہوا حضرت زہرہ نے دکھانے سے انکار کر دیا اس وقت ہی عمر نے حضرت زہرہ کے ایسا تماشا مارا کہ حضرت زہرہ سے سملا لگیا زمین پر آگئی ہار باب ازا اتنے مظالم انڈھائے جا رہے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے ہار باب ادا حضرت زہرہ سے زمین پر سملا نہ گیا لوگ ظالم آگ اور لکڑیاں لے کر حضرت زہرہ کے دروازے پر آگئے حضرت زہرہ سے فرمانے لگے اے زہرہ اگر تم اپنے شوہر کے خیر چاہتے ہو تو اب الحسن کو گھر سے باہر نکال دو ورنہ ہم گھر کو آگ جلا کر را کر دیں گے ہار باب ادا فاطمہ زہرہ نے کہا اے ظالموں کیا تم رسول کے ان نباسوں کو بھی مار دوگے کہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں ظالموں نے ایک نہ سنی اور کہا ہے فاطمہ خاموش ہو جاؤ رسول بھی اب دنیا میں نہیں ہیں فرشتوں کا آنا جانا بھی نہیں ہیں ہم اس پت اب حسن کو صرف ایک مسلمان کی حیثیت دیتے ہیں ہار باب ادا ظالموں نے دروازے میں آگ لگا دی جیتا ہوا دروازہ بی بی کے پہل اوپر گرا دیا محسن شہید ہو گئے ادھر مولا کائنات گھر سے باہر نکلے آنکھیں سر خلافتی ٹولا جب مولا کائنات کو گرفتار کر کے لے جانے لگا تو حضرت زہرہ ان کے درمیان میں آگئی تاکہ میرے شوہر کی جان بچ جائے اس وقت ایک تنفذ نام کے لگ نے حضرت زہرہ کے سات تازیان مارا کہ محسن شہید ہو گئے حضرت زہرہ سے سملا نہ گیا زمین پر گر گئی اب الحسن نے کہا اے فیسا حضرت زہرہ کو اٹھا دو امانت شہید ہو گئی اپنے نانا سے مدحق ہو گئے اپنے نانا سے فریاد کریں گے اے نانا آپ کے امت نے کتنے ظلم بٹھائے ہار باب ازاد حضرت زہرہ کا پہلو شکستہ ہو گیا ابھی اٹھارہ سال کی عمر ہے مسائب پڑ نہیں ہے سبت علیہ مسائب ملون نہا سبت علیہ میں سنہ لیا لیا اے بابا مجھ پر وہ مسائب ڈھائے بے کہ اگر دن پر پڑ جاتے تو دن بھی سیا رات میں تقدیر ہو جاتا حضرت زہرہ کہہ رہی ہے اللہ حمد جل ممات اے پر پر دی گارا مجھے موت دے دے اور باب کرم کنی زہرہ حساب سے بتائیے گا کیا وہ اتنی چھوٹی اون میں مرنے کی دعا کرتا ہے اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑ کر جانے کی ہار باب کرم حضرت زہرہ کا پہلو شکستہ ہو چکا ہے مولا جانا کے گلے میں رسیوں کا بندہ ہے حضرت زہرہ اتنی زیادہ شکستہ ہو گئی ہیں جب گر میں آتی ہیں تو فضا سے کہتی ہیں فضا میں حجرے میں جا رہی ہوں میرے تصویر تحلیل کے آوازیں آتی رہیں تو سمجھنا میں اس دنیا میں زندہ ہوں جیسے ہی میرے تصویر تحلیل کے آوازیں بند ہو جائیں سمجھنا میں اس دنیا سے جا چکی ہوں اور جب میرے حسنیل مسجد سے آئے تو سب سے پہلے انہیں کھانا گلا دینا ادھر حسنیل مسجد سے آتے ہیں اور کہتے ہیں فضا ہماری امہ کہاں ہے فضا کہتی ہے بچوں پہلے کھانا کھانو بعد میں امہ سے ملنا حسنیل کیسی باتیں کرتی ہو ہم نے آج تک اپنی امہ کے بغیر کھانا کھایا ہے حسنیل دوڑ کر اجرے میں جاتے ہیں امہ کا شانہ ہلاتے ہیں لیکن کچھ جواب نہیں ملتا پر یاد کرتے ہیں ہار باب کرم حضرت زہرہ نے وصیت کی تھی کہ عبو حسن آپ ہی مجھے غصر کفن دینا رات کے وقت میں میرا جنازہ اٹھانا مولا اگانات جب حضرت زہرہ کو غصر دینے کے لیے ان کو لٹاتے ہیں تو ایک ایسی چیخ مارتے ہیں کہ جو آج تک لوگوں نے نہیں سنی تھی جب لوگ پوچھتے ہیں کہ عبو الحسن آج تک ہم نے آپ کو اتنا فریاد کرتے نہیں دیکھا تو مولا کارنات کہتے ہیں لوگوں میں نے وہ منظر دیکھا ہے جس کو بتانا بہت مشکل ہے میں نے دیکھا ہے کہ حضرت زہرہ کی پسلیاں شکست ہیں لیکن ناشت تک حضرت زہرہ نے مجھ سے کوئی فریاد نہیں کی ہر باب کرم معمول کے مطابق غصر کفن دیا جاتا ہے گر والے فریاد کر رہے ہیں اب الحسن کہتے ہیں اے حسن ماں کا آخری دیدار نہ کروگے زینب سے کہتے ہیں اے بیٹی زینب کہ اپنی اما کا دیدار نہیں کرے گی امہ حسن za باب جب تک امہ مجھے خود سے نہیں بنائیں میں ہمار کے پاس نہیں جاؤں گا ارے بندے کپڑ ڈوٹتے ہیں آواز آتی ہے آجا میرے رام حسین میرے سینے سے لگ جاؤ امام حسین سینے سے لگ جاتے ہیں آوازیں پروردگار آتی ہیں اے ابو الحسن حسین کو سنرہ سے جدہ کر لو ورنہ قیامت آ جائے گی امام حسین کو جدہ کیا جاتا ہے اور باب کرم حضرت زہرہ نے اپنے آخری وقت میں ابو الحسن سے کچھ بصیت ہے کی تھی جس میں یہ تھا کہ اے ابو الحسن میرے خبر میں سورہ یاسین پڑھنا رو دوسری بصیت یہ تھی کہ اے حسنے کہ اے ابو الحسن اگر میرے حسنے سے کوئی خطایا غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا ان کو ڈاٹنا نہیں اور تیسری بصیت یہ تھی کہ اے ابو الحسن میرے حسن کو پیاس گودھ رکھتی ہے اس کا پانی دے دے رہنا لیکن میں کہوں گی کربلا کا وہ میدان ہوگا تین دن کے بھوکا پیاسا زیب کیا جھا رہا ہوگا ادھر بہن زینب دشتے کربلا کے ٹیلے پر کھڑی ہوگا فریاد کرے گی کہے دشتے کربلا تو اتنی بلند ہو جاؤ کہ آخری وقت تک میں اپنے بھائی کا دیدار کر سکوں ادھر بھائی دعا کر رہے ہیں اے دشتے کربلا تو اتنی پست ہو جاؤ کہ میری بین زینب مجھ کو آخری وقت تک دیکھنا پائے عجیم منظر ہے کبھی دشتے کربلا پست ہوتی ہے کبھی بلند ہوتی ہے کبھی پست ہوتی ہے کبھی بلند ہوتی ہے ارے شمرے نہیں پندے خنجر سے امام حسین کے گلے کو زب کھٹا ہوا چلا جاتا ہے فضا میں آواز موشتی ہیں اللہ قردلل حسین او بے کربلا اللہ عزو بے حسین او بے کربلا عزو بے جاری قردلل سوچنے سوچنے موسیقا